کل رات سے پشاور میں جنازوں کا سلسلہ جاری رہا یہ سہر بخاری کی میت ہے جو شدت پسندوں کے ہاتھوں مارے جانے والی پہلی ٹیچر تھی سگواروں نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کر دیا پس نماز جنازہ پڑھی جاری ہے اور دعا کی جاری ہے ارم اصد بھی کل سے جنازوں میں شرکت کر رہی ہیں ان کے رشتداروں اور ہمسائے کے بچے سکور میں گولی مار کر ہلاک کیے گئے تھے تہم فائرنگ کے دوران انہوں نے خود درجنوں بچوں کو سکول کے ساتھ واقع پارک سے بچایا ہم نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں خوف دیکھا جس طریقے سے وہ بچوں کو لے کر آئے تھے ہم نے وہ دیکھا ہم وہاں جیسے بھیڑ بکریوں کے جس طرح بچے نہیں جاتے عید کا جو سامہ ہوتے ہیں بھیڑ بکریوں کو دیکھتے ہیں ہم ان طرح بچوں کو دیکھ رہے تھے ہم ان سامہ میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے ہم نے وہاں پر کتنے کتنے ریلیٹیوز کے بچوں کو نکال کے ہم نے گاڑی میں ڈالا میں اس کی بہت زیادہ تینک فول ٹو میری اپنی پرنسپل کا جنہیں نے مجھے اپنی کیری ڈبا دیا ہم نے پہلے اپنے بچوں کو نکالا پھر دوسروں کے بچوں کو ہم نے کیری ڈبے میں ڈالا لیکن جس طریقے سے میں آگے جاتی گئی میری اپنی ریلیٹیوز میں ان کے بچے میں سنگ تھے ورسک روڈ کا آرمی پابلک سکول اب پاکستان کے تاریخ کے بھیانک ترین شدت پسند حملے کی علامت بن گیا ہے یہاں کے طالب علم اور اساتذہ کے حوصلے کی بھی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اور قطو غارت کی بھی اسکول کے مرکزی ہال کا وہ حصہ ہے جہاں رپورٹس کے مطابق ایک ٹیچر نے بچوں کو بچانی کی کوشش کی تھی اور ان کو مبینہ طور پر یہاں جلا دیا گیا تھا اسی ہال میں سو بچوں کو مارا گیا تھا کلوس رینج میں اور ایسے خوفناک مناظر بہت سارے سکول میں دیکھنے کو آ رہے ہیں امید کی جاری ہے کہ اسی وجہ سے قوم شدت پسندی کی خلاف جنگ کے لیے متحد ہو جائے پشاور کے گھروں سے ماتم کی گونج دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے لیکن افسوس غصے اور غم کے باوجود وہ ایک سو باتیس بچے سکول سے واپس نہیں آئیں گے آمبر شمسی بی بی سی نیوز پشاور موسیقی